چوالیس اچھا یہ تین لاکھ باون ہزار سے تین لاکھ تئیس ہزار ہوئے یعنی تین لاکھ سے اوپر ہی جا رہے ہیں تو اس کو ہم اللہ سے دعایا کہ کل یہ کم اور کم ہو اچھا لیکن اس کے ساتھ ہی جو تمام دنیا کی طرف سے مذہب بھی شروع ہو گئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے کال کی ہے بات کی ہے پرائیم انسٹر موڈی سے رہشیہ کی طرف سے یورپین ملکوں کی طرف سے اسلامی ممالک کی طرف سے چائنہ سب کی طرف سے پاکستان کی طرف سے سب کی طرف سے انڈیا کو اس وقت جو جو مدد کر سکتا ہے جس جس انداز میں وہ کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک بات ہی بتاؤں کہ اس کے ساتھ ہی جو ایک تو یہ کیسز آ رہے ہیں سامنے مارے لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک دوسرا میرے لیے کافی تشویش ناک معاملہ ہے وہ انڈیا ایکسپریس کی خبر ہے کہ انڈیا اکاؤنٹس فور تھرٹی ایٹ پرسنٹ آف گلوبل کووٹ کیسز اچھا دوسری جو بات ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا میں اب آکسیجن یہ جو ان کی ٹاکس ہوئیں پرائم سٹر موڈی کی پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ ہم آپ کے پاس بہت ساری چیزیں بھیجنے کا انہوں نے اعلان کیا اور ایک لسٹ بھی ان کی طرف سے آگئی اور وائٹ ہاؤس نے پھر علامیہ جاری کیا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو پرائم سٹر موڈی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے انڈیا was there for us یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا was there for us انڈیا ہمارے لیے وہاں پہ تھا and we will be there for them ہم ان کے لیے وہاں پہ ہوں گے ٹھیک ہے یعنی انڈیا کی مدد کے لیے انڈیا ہمارے لیے وہاں پہ تھا یعنی اس خطے میں اور ہم اس کے مدد کے لیے وہاں پہ ہوں گے اچھا یہ تو ہوگی بات لیکن اس میں جو ایک بات issue ہے وہ یہ کہ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کی جب تک ہم وجہ نہیں سمجھیں گے کہ تین لاکھ سے اوپر یہ ہافہ بلین ہے اللہ نہ کرے یہ تو بہت ہی خوف نک دو تین چار میوٹنٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ ویرینٹس آ گئے ہیں اور وہاں پہ آگے اب اس میں کیا چیز ہوتی ہے لیکن میں صرف یہ بتاؤں کہ ہسپیٹلز کے اوپر پریشر اس قدر زیادہ پڑا ہے اس قدر زیادہ انڈیا میں اس وقت پریشر ہے کووٹ کا کہ اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ مثال کے طور پر دیکھیں مطلب کیا ہوا ہے کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے دیکھیں دو تین باتیں ایک تو اس نے اب نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہر شخص کو جس کو کووٹ پوزیٹیو ہو کووٹ پوزیٹیو ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے فاکسی ویٹر کے حوالے سے آپ نے بات جی جی میں نے بلکل بات کی تھی میں اسی طرف آ رہا ہوں میں اسی طرف یہ آپ سے اس طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کووٹ پوزیٹیو ہو تو کیا کرنا چاہیے جو پتہ کیسے چلے گا کہ کووٹ پوزیٹیو ہے پتہ ایسے چلے گا کہ جو آٹی پی سی آر ٹیسٹ ہے آٹی پی سی آر ٹیسٹ جو ہمارے ہاں کوملی ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں ہو رہا ہے اور پچھلے سال سے ہو رہا ہے اور آٹی پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ ریال ٹائم یعنی آر ٹی سے مراد ریال ٹائم ریورس ٹرانسکرپشن اور پی سی آر سے مطلب پولیمریس چینڈ رییکشن آچھا آر اینے ڈی اینے نکال کے اس کے بعد سائیکلز میں اس کو گھوماتے ہیں اور سائیکل میں گھومانے کے بعد اگر آپ ریپورٹ دیکھیں اس کی جو یہ پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ آتی ہے چوبیس گھنٹوں میں امومن آ جاتی ہے جو پچھلے سال سے ہم لوگ کروا رہے ہیں پوزیٹیف ہے نیگیٹیف ہے تو امومن اس کے اوپر سی ٹی کاؤنٹ لکھا ہوتا ہے تو سی ٹی کاؤنٹ سے پتا چلتا ہے کہ سی ٹی کاؤنٹ یہ ہے کہ علامات اگر آئی ہیں مطلب میں دو چار منٹل دیکھیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہوں باقی طورتا دیکھیں مثال کے طور پر اگر فرض کریں کوئی علامت آئی گی میرے مجھے اچانک بخار ہے اور ایک دو تین دن سے بخار چل رہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ بخار تو مجھے اب میں ٹیسٹ کرواؤں گا اس کے بعد تو ٹیسٹ کے بعد تو چوبیس ہنٹے کے بعد ریپورٹ آئے گی تو اس دوران تو میں سپر سپریڈر رہوں گا میں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں لوگوں سے مل رہا ہوں تو پی سی آر ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ہے ایک ہے انٹیجن ٹیسٹ ایک اس کا اور ٹیسٹ ہے جو کہ انٹیجن ٹیسٹ ہے اچھا انٹیجن ٹیسٹ جو ہے اس کو ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں وہ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اور وہ سپیڈ سے ہو جاتا ہے تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے دونوں میں فرق ہے دونوں کی ٹیکنالوجی میں فرق ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹائم کا فرق ہے یہ جو آج ایک انٹیجن ٹیسٹ میں سٹوری لگی ہوئی ہے وہ سٹوری ہے کہ ایکسپلینڈ وائی دیلیز کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ نمبر فالنگ نمبر کیوں کم ہو گئے ہیں یہ نمبر اس لیے کم ہو رہے ہیں کہ وہ وہاں پر لوگ پی سی آر ٹیسٹنگ کی جگہ انہوں نے انٹیجن یہ انٹیجن کا جو تیسٹ ہے نا یہ پندرہ منٹ میں رپورٹ دیتا ہے پندرہ منٹ میں تو یہ پندرہ منٹ رپورٹ دے دیتا ہے لیکن یہ غلط رپورٹ زیادہ چانسز ہیں کہ یہ غلط رپورٹ زیادہ ہوگی ٹھیک ٹھیک اس بات کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں بھی پاؤزٹیو اور نیگٹیو ہو جاتا ہے جو آٹی پی سی آر ٹیسٹ ہے لیکن اس سے زیادہ اس میں ہے تو بہت زیادہ لوگ کروا رہے ہیں وہ ٹھیک ہو کہ آ رہے ہیں لیکن پتہ رہا ریپورٹ وہ پوزیٹیف تھے تو نیگٹیف تھا نیگٹیف تھے تو پوزیٹیف تھا تو گڑھ بڑھ ہو رہی گڑھ بڑھ ہو اس ٹپس لگا لگا کیوں وہ چل رہے ہیں اچھا تو ایپندر منٹ میں اس کی ریپورٹ آ جاتی ہے لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت ساری لوگوں کو ایک آت بات میں تھوڑی جا ایٹ کرلوں اس کے بعد میں ان ایشیوز پہ آتا ہوں کہ یہ کہ کیا کریں اگر خانسی زکام بخار تو اور فیل ہو رہی ہے تھکاوٹی جو مخصوص سائنس ہیں جو کہ ہم بہت افاہ ڈسکس کر چکے ہیں تو فوری طور پہ آپ ہی سمجھ لیں اپنا ٹیسٹ تو کروا لیں لیکن ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے آنے تک آپ ہی سمجھ لیں کہ آپ کوویٹ پوزیٹیف ہیں اور کوویٹ پوزیٹیف ہیں اور چونکہ پاکستان میں ویریئنٹ آگئے یوکے ویریئنٹ پاکستان میں آ چکا ہے تو اس لیے آپ اپنے آپ کو پہلے تو آئیسولیٹ کر لیں اور پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سیلف آئیسولیشن میں آپ چلے جائیں اور سیلف آئیسولیشن میں آپ چلے جائیں اور اس کے بعد آپ انتظار کریں کہ جب تک ریپورٹ آئے گی لیکن آپ کو چونکہ سمٹمز ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریپورٹ آپ کی ریپورٹ میں آپ کلیر رہا ہوں لیکن اگر سمٹمز آپ کے اندر موجود ہیں اگر خانسی ہو رہی یہ آپ کو بخواہ چڑھا ہوئے تو آپ اپنے اور یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں جو کہ میں نے کہا تھا پلس اکزیمیٹر یہ آپ لے کے اور اپنے پاس سے ایک رکھ لیں اور یہ اس کے بعد جب آپ آئیسولیشن میں اگر چلے جائیں اگر آپ کو اس ریزلٹ کو آپ ایک سائی پر رکھ کے اپنے آپ کو دیکھیں ریزلٹ صرف ایک چیز ہے ریزلٹ ایک چیز ہے ریپورٹ لیکن اساس تو بات یہ ہے کہ آپ نے اور بھی اپنے اپنی علامات کو دیکھنا ہے تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سانس اکھڑا ہو کیونکہ یہ سارا کا سارا جو مرض ہے یہ آپ کے پھپڑوں کا ہے جو تو سانس اکھڑا ہو تکلیف ہو رہی ہو بخار چڑھ گیا ہو تین دن سے زیادہ بخار آگے کھج گیا ہو آپ نے ٹیسٹ ویسی کروانا ہے لیکن ریپورٹ جو پہتا ہے سیلف آئسولیشن میں چلے جائیں تو اس میں دو تین باتیں اس میں ایک بات ہوئی ہے کہ یہ پلس اکسیمیٹر کو اپنے پاس رکھیں اور اس میں آپ آکیجن اس میں چیک کریں اور آکیجن آپ چیک کریں اور اگر نائنٹی تھری ایک لوگ لینما رکھ لیتے ہیں اگر پھپڑوں کی پرانی بیماری ہے اسما ہے تو پھر تو تو ایٹی ایٹ پہ بھی چل جاتا ہے ایٹی نائن پہ بھی چل جاتا ہے لیکن عام ہی ہوتا ہے کہ روم ٹیمٹیچر میں آپ اس کو اس کو نائنٹی تھری آپ کی ہونی چاہیے یعنی آکیجن جو ہے وہ نائنٹی تھری سیچوریشن نائنٹی تھری آنی چاہیے اور یا تو اپنے انڈیکس فنگر کو اور یا پھر اپنی یہ میڈل فنگر کو اس سے آپ اس کو ٹیسٹ کریں اور آپ نے اس کو ٹیسٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یہاں پہ ہارٹ کے لیول پہ رکھنا ہے پہلے آپ نے بلکل ریلیکس ہونے آرام سے سانس پھولا نہ ہو ٹھیک ہے اور آپ جو ہیں وہ بلکل ریلیکس ہون اور اس کے بعد آپ نے یہ ہارٹ کے لیول پہ رکھ جب بھی چیک کریں آکسین تو ہارٹ کی لیول پہ چیک کریں اور کم سے کم ایک منٹ تک چیک کرتے رہے اور جو ہائیسٹ جائے تو اس کو دیکھ لیں یہ تیزی کے ساتھ پانچ سیکنڈ سے اوپر نیچے اگر ایک جگہ پہ ٹکتا ہے تو آپ نوٹ کرتے رہیں بہت شکی مزاج ہونے دوسری جو امپورٹن بات میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کریں سیلف ایسولیشن میں چلے جائیں ریپورٹ کا انتظار کریں اور اس دوران اگر ریپورٹ پوزیٹی بھی آ جاتی ہے تو اب آپ الرٹ ہیں اور الرٹ ہونے کے بات جو سب سے پہلے آپ نے چیز کرنی ہے جیسے لوگ نہیں فیملی میں زیادہ لوگ پوزیٹی ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اکھٹے بھی رہ سکتے ہیں لیکن پھر اس کے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک الگ کمرہ جس کی وینتیلیشن بہت اچھی اور ساتھ اس کے اور اپنا چارٹ سامنے رکھ لیں